دوستو آج کی اردو ڈشنری میں بات ہوگی اردو کے دو ایسے الفاظ کی جن کا تلفظ ایک ہے مگر ان کے مطلب اور معنی بلکل مختلف ہیں اور وہ لفظ ہے آسی ایک آسی آئین کے ساتھ اور سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو دوسرا آسی آلف اور سین کے ساتھ تو شروعات کرتے ہیں آئین آلف سواد یہ والے آسی پر جس کا مطلب ہوتا ہے گنہگار، بدکار، خطاکار، باغی، نافرمان اور حکم ادوری ہنڈی میں جسے ہم پاپی، اپرادھی، دوشی، ودروہی اور اوگیا کاری کہتے ہیں انگریزی میں اس کے لیے سنر، سنفل، کریمنل، ڈسو بیڈینٹ، ریبیلیس اور اسٹبن جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بہادر شاہ زفر کا ایک شعر ہے میں ہوں آسی کے پرخطہ کچھ ہوں تیرا بندہ ہوں اے خدا کچھ ہوں اس کے بعد بات کروں گی اگلے آسی پر جو علف مت سین یہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور یہ آیا ہے آس سے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک امید کبھی کبھی غمگین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے موالج، طبیب، ڈاکٹر، غمگین، اندوگی اور رنجیتہ ہندی میں اس کے لیے آسرہ دیکھنا، پرتیاشہ رکھنا، اپیکشہ، وہ وید جو راستے میں دکان لگاتا ہے وید اور چکت سک میلنکلی، سوروفل، سیڈ، ریجیکٹڈ، ہوپفل، ایکسپیکٹنگ، ای میڈیسن مین وو ٹریٹس وید ہرپس، فیزیشن اور سرجن جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آسی اددانی کا شیر ہے اسی محفل سے میں روتا ہوا آیا ہوں اے آسی اشارے میں جہاں لاکھوں مقدر بدلے جاتے ہیں تو دوستو اسی شیئر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ